موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیلس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی کچھ ای میلز منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے آتے ہی پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا ہے ان ایملز میں ایسے ایسے انکشافات کیے گئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس میں ای میلز کا کچھ حساب کو بتائیں گے اور ان پر تفسرہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین یہ ای میلز برطانیہ میں تینات امریکی سفیر میں لیٹی جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ان پر انتہائی برمی کا اظہار کیا انہوں نے ای میلز میں سن 2017 سے اب تک دو سال کے عرصے پر مہید ای میلز جو کہ صدر ٹرمپ کے ایران روس اور چین کے بارے میں حیالات پر اٹھتے ہیں کلوح انداز میں بات کی ناظرین صدر ٹرمپ اور امریکہ ایران کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ ای میلز کی مدد سے منظر عام پر آیا ناظرین سارا امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے وہ طبقہ صدر ٹرمپ نہیں یا صدارتی ان کا ہوس وائٹ ہوس نہیں بلکہ وہ پینٹا گان ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکی پالیسی میں ہم آنگی ابھی نہیں ہے لیکن بہت جلد آئے گی ان کی انتظامیاں مستقیم ہیں اور جیسا کہ حالیہ کشیدگی کے دوران ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کا بیان آیا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک میزائل حملے کو آخری مرحلے پر روک دیا بھی کچھ زیادہ درست نہ تھا چھتری نینی میل سے یہ پتا چلا کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس حملے کے حوالے سے مکمل طور پر رضا مند تھے ہی نہیں اور انہیں اس بات کی فکر تری کہ وہ اپنے دوہزار سولہ کے انتہابی وعدے سے اس طرح بظاہر پلٹ جانا دوہزار بیس کے انتہابات جو اگلے سال آنے والے ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ یہ بیانیاں لے کر ووٹ لیے تھے کہ ہم کسی صورت بھی جنگ نہیں کرنے دیں گے کسی ملک سے اور جو جنگ افغانستان میں چل رہی ہے اسے بھی فیل فور حتم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات کامنے آتی ہے کہ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے بلکہ یہ وہاں کی فوج اور ایجنسیز جن میں پینٹاگون سرے فیرست ہے وہ یہ جنگ کرانا چاہتے ہیں اور ہتے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے ہیں ناظرین تاہم ایمیل سے یہ پتا چلا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا حطرہ بھی ٹلا نہیں کیونکہ صدر ٹرمپ زیادہ حاج یعنی جنگ کے حامیم شیران سے گرے ہوئے ہیں آزرین اب ہم بات کریں گے آزرین اب ہم بات کریں گے کہ ایمیل سے روس کا کیا تعلق ہے روس کے ساتھ ٹرمپ کے ہونے والے الزامات بے سچائی ہو سکتی ہے کہ جو الزامات روز روس کی طرف سے لگائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بدترین ہے صورتحالیہ اسے خارج ازمکان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اس بات کی جانی بھی توجہ لائی کہ امریکی انتظامیہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ رہا ہے جس کا آہرکار کوئی نہ کوئی تعلق روس سے نکل آتا ہے اور سب سے بڑی حبر تو یہ کہ مشکوک روسی سرمایہ کروں نے ممکنہ طور پر ٹرمپ کو خزشتاد حالیوں میں دیوالیا ہونے سے بچایا ہے یعنی کہ ٹرمپ کو روسی سرمایہ کروں کی طرف سے مدد آتی مالی مدد آتی آتنین ان دونم ممالک میں تناؤ اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ یہ دونم ممالک اصلے کے پروڈیوسر ہیں دونم ممالک چاہتے ہیں کہ پوری دنیا منگا اس لئے ان دونم ممالک میں کچھ تن کچھ کشیدگی چلتی رہتی ہے لیکن اندر اور اندر احساب معاملات ٹھیک ہیں اور ایک دوسرے کو مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے ناظرین ان ایمیل سے یہ بات سامنے آئی کہ ٹرمپ بینوالقامی تجارت میں آئل ہونا چاہتا ہے اس نے کینیڈا میکسیک اور چین سے درامت ہونے والی اربوں ڈالر کے سامان پر باری اور برکم محصولات آئیت کر دیئے ہیں یعنی کہ ان پر حد سے زیادہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تاکہ وہ ان کو امپورٹ ہی نہ کرنے پڑے ناظرین ان ایمیل میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ٹرمپ برطانیہ پر یعنی کہ برطانیہ کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ یا چین ان دونوں میں سے ایک مالک کو منتحب کریں اور ان سے ٹریڈ کریں اور ان سے دوسرے معاملات جاری رکھیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگئی ہوگئی آئندہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے آئندہ موسیقی